موسیقی 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 یہ صبحوں سے بیٹھے ہیں ہمارا جو ہے کام تھنڈا ہے کام تھنڈا ہے بہت ہی کام ہو گیا ہے کام ہمارا آگے چلتے ہیں ہم خواتین سے بھی بات کرتے ہیں ہمیں یہاں پر اگر کچھ خواتین نظر آتی ہیں ان سے بھی حلاقات کرتے ہیں انگلی مجھے بتائیں جو چیزیں ہیں کھانے پینے کی وہ مہنگی ہوئی ہیں یا سسکی ہوئی ہیں روٹی مہنگی ہوئی ہیں بہت مہنگی بہت مہنگی روٹی کمانی مشکل ہو گئی ہے دو چلان ہو چکے ہیں میرے تین تین سو اربے کے آج کے دن میں آج کے دن میں میرے پاس ہیں سیدھے میرے پاس ہیں کہاں سے پورا کرے کیوں چلان ہوئی آپ نے ٹرافک آبانین کی خلاف برزی روک لیتے ہیں چلان کرنے انہوں نے جتنی مجھے ترلے پالو جتنے مجھے وہ کرلو انہوں نے معافی نہیں دیں چیزیں بھی مہنگی ہو گئی آپ کا چلان بھی ہو گیا آپ نے آج کم آیا بھی کچھ نہیں تو گزارہ کیسے ہوگا گزارہ میں دے کہوں گا اللہ میرے عمران کھان کا کھانا خراب ہو جی ووٹ کس کو دیا تھا آپ نے نواز شریف کو دیا تھا ان سے آپ خوش ہیں ہم ان سے خوش ہیں ہمارے روجگار تھا ہمارے بچے پہلتے تھے ہمیں بھوک نہیں تھی لیکن اب ہم بھوکے مر رہے ہیں پریشانی میں اضافہ ہو گیا ہم بھوکی مر رہی ہیں بہت شکریہ چلیے ہم سے بات کرنے کے لئے بہت شکریہ یہاں پیچھے ایک دکان ہے جس میں چاول بکھ رہے ہیں دکاندار ہمارے ساتھ ہیں پرگرام میں آپ کو مشامدید کہتے ہیں کیا چاول کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا چاول کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے نیا چاول جو ہے وہ بھی مہنگا ہو گیا پرانا بھی مہنگا ہو گیا یہاں پہ کچھ کسٹمرز ہیں جو چیزیں لے رہے ہیں اور دکاندار ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی دکان میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے آسان ملے کم میں یہ پوچھنا چاہر ہوں کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے چیز میں ہوگا ہے اضافہ آٹا آٹا ڈالیں گھی اور چینی سب میں اضافہ ہوا ہے کسٹمرز جو آتے ہیں وہ ان کی کمی ہوئی ہے کیونکہ مہنگائی ہے تو گہاک زیادہ آ رہے ہیں یا ان میں بھی کمی ہو گئی کھانے میں کفیشواری اب لوگ کریں گے جہاں پہ پہلے دو روٹی کھاتے تھے اب آدھی روٹی کھائیں گے کفیشواری تو نہیں کریں گے کچھ نہ کچھ تو کریں گی چاول کھا لیں گے اور کچھ ڈالیں وغیرہ پکا کے کھا لیں گے آپ کیا لینے آئے ہیں یہاں پر میں اب ادام کی گری لینک لیے آیا ہوں اس میں بھی مہنگی ہوئی وہ اس میں قیمتوں میں اضافہ وہ بھی مہنگی ہوئی بیٹا تو کس طرح سے چل رہا ہے گھر کا خرچ وغیرہ کیونکہ ہر چیز میں تو اضافہ ہو گیا اس کی قیمت میں اضافہ ہو گیا تو مینیج کیسے کر رہے ہیں آج کل کچھ ہو سکتا ہے جو آپ کا شوق ہے نا کھانے کا وہ کم نہیں ہوتا یہ لہوریوں کی پکی عادت ہے جتنا مرضی آپ کر رہے ہیں لہوریوں کو آزمائش میں ڈال دیا حکومت نے لہوریوں کو ایسے ہی ہے سب کے ساتھ ایسے ہی ہو رہا ہے ہر چیز میں آپ مجھے بات بتائی گئی ہے کہ ایک کلو کی جگہ وہ تین پاپی آگئے تو آپ یہ ہی کر سکتا ہے کفیت شاہر یہ ہے کہ اگر آپ دو روڈیاں کھاتے ہیں تو ڈیڑھ پہ آگئے ایسے ہی ہے نا جب آپ چیز کم خرید دیں گے دس کلو کی جگہ بھی آٹھ خرید دیں گے حکومت کا پلان عوام کو ڈائٹ کروانے کا ہے اچھی بات ہے ڈائٹنگ اچھی ہے شگر اچھی کنڈرول ہو جائے گی اور ہمارے جو پریشر والے اوپر بیٹھے ہیں ان کو بھی کنڈرول کرنا چاہیے اور بل زیادہ آئیں گے تو پھر بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوگا یہ ہر چیز مہنگائی کا مقصد یہ ہے کہ آپ کرپشن کریں آپ نے اپنا بجٹ وہیں پہ رکھنا ہے پندرہ سوڑ پہ دیاڑی کماتے ہیں تو آپ نے وہیں پہ اس کو رکھنا ہے چاہے آپ اچھے طریقے سے کمالیں چاہے نجاز طریقے سے تو یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے چاہے سے بڑھایا جا رہا ہے اب یہ اوام کو خود باور کرے جا رہا ہے کہ آپ بیوانی کرو دھوکہ کرو اور تب آپ کا پکیٹ پورا ہو گئے انگل آپ کی گھر کیسے بھی لارے ہیں گیس کے جو بل ہیں اور بجلی کے بل ہیں ان میں کتنا ٹیکس آ رہا ہے چھوڑو ہماری یہ دکھا میں یہ دیکھیں یہ دال پہلے 110 رپے آتی تھی رات کو آئی ہمیں 130 رپے مجھے سٹینڈ نے ریٹ دیا 115 رپے یہاں پہ کچھ اور دکان دار ہیں ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں پرگرام میں آپ کو کچھ آمدید کہتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے مہنگائی کا جو جن ہے یہ کہاں تک پہنچ رہا ہے کتنا بڑا ہو گیا جن والی بات کوئی نہیں ہے جتنا محسوس کر لے بندہ اپنے وسائل کے مطابق بندہ رہے تو پھر یہاں پر احتجاج کی ہو رہا تھا بتائیے یہاں پر احتجاج کی ہو رہا تھا آج وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جو روٹی کہہ رہے ہیں بارہ کی ہو جائے یا پندرہ کی ہو جائے وہ دیکھیں بجلی پانی گیس ہر چیز مہنگی ہے لیکن اپنے ریشو بنائے نا پرافٹ اور مارجن دیکھیں کتنا ہے اگر ایک ساڑھے سا سو روپے کا تھیلہ بیس کلو کا آتا ہے تو اس کے چھے روپے کی روٹی یہ دائیسو روٹی نکل دی ہے دائیسو روٹی کو چھے سے ضرب دیں تو پرافٹ کتنا ہے آدھو آدھا پرافٹ ہے شکر نہیں ہے شکر کرنا ہی نہیں ہے شکر کریں گے تو آپ کو گزارہ ہوگا ناظرین اس وقت احتجاج کا سلسلہ جاری ہے گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے روٹی جو ہے وہ بھی مہنگی ہو رہی ہے اور یہ گیس کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے جو نان بائی ایسسٹیشن ہے یہ سڑکوں پر آئے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں گیس کی قیمتیں ان میں جو ہوش ربعہ اضافہ ہوا ہے اس کے وجہ سے ہم روٹی سستی بیش نہیں سکتے تمام لوگ ہیں نامنظور نامنظور گیس پل نامنظور 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 ظلم کے یہ ضابط ہے ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ ضابط ہے ہم نہیں مانتے گیس پل نامنظور گیس پل نامنظور گیس کے پیلوں کو تورپ وافس اپنی جہاں پہ باہل کیا جائے زندہ آباد ناظرین موسم جو جو تھنڈا ہو رہا ہے احتجاج کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور احتجاج کی شدت میں گرمی آ رہی ہے اس وقت آفتاب اسلام گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں نان بھئی ایسوسییشن کے یہ صدر ہیں ان کے علاوہ ان کے تمام تر جو ایسوسییشن کے میمبران ہیں یہاں پہ موجود ہیں لہور شہر کے اس حصے میں اس وقت بارش ہو رہی ہے لیکن بارش کے باوجود انہوں نے اپنا احتجاج موخر نہیں کیا ہے ان کے احتجاج کا ایک پوائنٹ ہے کہ حکومت کی جانب سے جو گیس کے بلوں میں اضافہ کیا گیا ہے وہ ان کو نامنظور ہے اگر تو یہ گیس کے بلوں میں اضافہ کرتے ہیں ان کو یہ دیتے ہیں بل اپنے اضافے والے بل ادا کرتے ہیں تو ان کا یہ مطالبہ ہے کہ انہیں روٹی اور نان کی قیمت نے بھی اضافہ کرنے کی اجازت دی جائے ایسا یہ اب آپ نے ہرتال کی بھی کال دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم پچھلے ایک ماہ سے یہ احتجاج کر رہے ہیں ہماری سنوائی کہیں بھی نہیں ہوئی اور گیس کے جو بل ہیں وہ انہوں نے ڈبل کر دی ہیں اور گیس تو آئی نہیں رہی گیس آ بھی نہیں گیس تو بل کے نہیں آئی تو روٹی کیسے بنا دیں گیس کی اور ہمارا تندور والا جو ہے وہ لکڑی استعمال کہ رہے ہیں لپی جی استعمال کہ رہے ہیں اب بات تو یہ ہے میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ میریرڈ یہ ہے کہ یہ تبدیلی تندور والوں کو کھا جائے گی میں یہ کہہ رہا ہوں کھا جائے گی صرف تندور والوں کو کھا جائے گی جی بالکل کھا جائے گی کہ اس کی ذمہیں کوئی اور لوگ بھی آئیں گے عوام آئے گی نا اس کی زد میں عوام آئے گی لاہور میں پندرہ سے بیس ہزار تندور ہے اگر وہ بند کر کے باہر آ جائیں گے تو گورنمنٹ افورڈ کر سکتی ہے ان کے لیے اور ہر دکان کے اوپر چار سے پانچ ملازمین ہیں لاکھوں فراد بنتے ہیں میڈم یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ میرٹ میں نے پچھلی دور کو اسکر دی میرٹ یہ ہے کہ آپ اگر ہم اس گیس کے بڑھتے ہوئے ریٹ کو بلکل نہیں مانتے نہ ہم اس کو افورڈ کرتے ہیں ہم نے گیس کے بل اس لیے جلائے ہیں کہ ہم نے گیس کے آپ لوگوں نے جلا دیئے بل ادا نہیں کریں گے ہم نے اس کو ادا نہیں کرنا اب دیکھتے ہیں ہم روڈوں پہ آئیں گے ہمیں گرفتار کرنا گرفتار کرنا ادا نہیں کریں گے گیس کے بل تو آپ کا جو کنیکشن ہے گیس کا وہ کٹ جائے گا پھر کیا کریں گے کٹ جائے کوئی بات نہیں ہم اس لیے کہہ رہا کہ ہم روڈوں پہ بیٹھیں گے ہمارے پاس تو اور جگہ ہی نہیں ہے تو یہ اور حل نہیں ہے درمیانی راستہ نہیں ہے اور حل ہم عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں اگر آپ عوام کو پسوانا چاہتی ہے یہ گورنمنٹ تو ہمارے بار پاس حل ہے پندرہ روپے کا نان کریں گے ہم اور دس روپے کی ساتھا روٹی کریں گے سیکنڈ آپشن پلان بھی آپ کے پاس یہ ہے آپشن آپ کے پاس ابھی یہ ہے کہ یا تو آپ گیس کی قیمت ہو نرخو میں کمی کی جائے یا پھر جو ان کی روٹی ہے اور نان ہے اس کی قیمت میں اضافے کی ان کو پرمیشن دی جائے دوسری یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس میں عوام پہ بوجھ پڑے گا گورنمنٹ نے عوام کے بوجھ اٹھانا ہے ہم نے نہیں اٹھانا ہم تو اٹھا رہے ہیں اس بار ہم گیس کے بلکان سے پیہ کریں ہر بندے کو پندرہ سے بیس بار پر زیادہ گیل صاحب یہ مجھے بتائیے کہ سسی روٹی سکیم بھی ہم نے اپنے ہی آنکھوں سے دیکھی ریپورٹ بھی کیا ڈوکومنٹ بھی کیا فلمنگ بھی اس کی کی تو سسی روٹی جس دور میں ہم دیکھ سکتے ہیں تو کیا یہ پوسیبلیٹی نہیں ہے کہ گیس کی قیمت میں کمی ہو اور روٹی بھی سسی کی جائے یہ ممکن نہیں کیا کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ روٹی دو روپے کی بھی مل سکتی ہے اگر حکومت چاہے وہ سسی روٹی جو ہے جی وہ دو روپے کی جیسے ہم نے بیچی ہے جیسے ہم نے اس سے جان چھڑوائی ہے یہ اللہ جانتا ہے اس میں کوئی میرن نہیں تھا میں کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں اور نہ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں ہمارا اپنا متحدہ نار روٹی اسوشیشن ہے ہم اس پلیٹ فارم سے بات کریں گے بات یہ ہے کہ سستی روٹی میں بہت زیادہ جو بھی ہوا ہے وہ دنیا کو بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے اس سے بھی آپ گوش نہیں تھے اس میں جتنا ظلم ہوا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس کے اوپر ایک لاکھوں تندور والے اس میں مرے ہیں پسے ہیں اس میں انہوں نے دور پر کی روٹی کے ہار نوٹیفکیشن کر دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جس کو آٹا ملتا ہے وہ بھی روٹی پکائے اور جس کو آٹا نہیں ملتا وہ بھی روٹی پکائے اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں نہ آپ شہباش ریف صاحب سے خوش تھے نہ آپ عثمان مزار صاحب یا پاکستان دہری کے انصاف کی پالیسیز سے خوش ہیں تو پھر خوش کیا چیز آپ کو کرے گی پی ٹی آئی ہمیں ریلیف دے گی ہم نے ریلیف لینے کے لیے ان کو ووٹ دی ہیں آپ نے دیئے ووٹ مسئلہ یہ ہے پی ٹی آئی کو دیئے ووٹ میں نے گزارش کر دی ہے پہلے بھی آپ کو کی تھی مقصد یہ ہے کہ ہم نے ان کو ریلیف دیا ہے لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم نے ووٹ دیا ہے تو اب آپ نے بچوں کا پیٹ کار لیں ریلیف تو اس لیے تھا نا کہ اس لوگوں کو تبدیلی کو لانے پی ٹی آئی کو ووٹ دے کر کو ریلیف ملے اب غریب اس سے زیادہ پس رہا ہے کوئی بات سننے میں منسٹر جو ہیں نا ان کے منسٹر وہ منسٹروں کا سریعہ نہیں ہے گارڈر ہیں گارڈر جو یہ لوگ کہتے تھے نا کہ منسٹروں کا سریعہ نون لی کے میں کہتا ہوں پی ٹی آئی کے منسٹروں کا گردنوں میں گارڈر ہیں وہ کسی کی بات نہیں سنتے یہ عمران خواہ صاحب نے آپ نے رابطہ کرنے کی کوشش کون سے منسٹر سے کون سے منسٹر سے رابطہ کی ہے میں نے ورسپ کی ہے کالیں کی ہے یہ لوگ تو نام لے سکتے ہیں نام میں لینا مناسب نہیں سمجھتا لیکن جن جن کی آواز پچانا چاہ رہا ہوں ان کو آواز پہنچ گئی ہے انہوں نے فون سننا دوارہ نہیں کیا تندور والا جو ہے وہ یتیم ہے وہ مظلوم ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ہم روڈ بند گزرستہ دور حکومت میں اگر آپ کسی منسٹر سے رابطہ کرتے تھے تو کیا اس کا جواب آیا کرتا تھا آپ کے کسی منسٹر نے ہم سے رابطہ کرنا کہا ڈی سی آفز نے ہم سے بات کرنا پسند نہیں کی اس لیے کہ ہم غریب ہیں ہمارے ہماری غریب تو آپ ہے نیا مسیح ہیں آپ اتنے لوگوں کو روٹی جو ہے وہ سستی فراہم کرتے ہیں اور وہ لوگ جو دوسرے شہروں سے روزگار کی تلاش میں لاہور آتے ہیں وہ آپ ہی کی ہوتلوں سے روٹی کھاتے ہیں پیٹ بھرتے اور محنت کرتے ہیں آپ نے بل ہاتھ میں پکڑے ہیں میں نے بل پکڑا میں ہوا ہے پچھلے مہین میں مجھے 32 000ں بل نہیں ہے یہ اگھا تو گیس بھی نہیں آئی تو بل کیوں زیادہ ایا پہ مہینہ ہم لکڑیاں جلاتے ہیں ایل پی جی جلاتے ہیں اور یہ تبدیلی آئی ہماری گردنیں کٹ رہی ہیں اور ایسی تبدیلی ہمیں نہیں چاہیے نہیں چاہیے ایسی تبدیلی نہیں چاہیے ایسی نہیں چاہیے ہمیں ایسی چاہیے ہمیں اچھی تبدیلی جی چاہیے کہ وارم کو ریلیم ملے تندوروں والوں کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے یہ تو انصاف نہیں ہے نا ناظرین ہم نے دیکھا کہ گزشتہ مہینے اور یہ بات کے پاکستان دھڑی کے انصاف نے گیس کے نرخوں میں اضافے کا جو اعلان کیا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ گھریلو ساریفین اس کی ذات میں نہیں آئیں گے لیکن جو کمرشل ساریفین ہیں جن میں تندور بھی شامل تھے وہ اس کی ذات میں آئیں گے لیکن آلٹی میٹلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو عام لوگ ہیں جو جن کی روز مرہ کی زندگی تندوروں کے اوپر سے وابستہ ہے جنہوں نے روٹی لینی ہے تندور سے اور کھانی ہے اور پھر محنت کرنی ہے وہ اس کی ذات میں آ رہے ہیں یہاں پہ چھوٹی سی بریک کا وقت ہوئے بریک کے بعد دوبارہ سے آپ کو جوائن کریں گے کہیں مجھ آئیے ہمارے ساتھ رہیے